اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم یا علی مدد ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ایک چڑیا ایک چھوٹا سا قطرہ اپنے موں میں لے کے پانی کا اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہی تھی تو جب اس سے پوچھا گیا کہ اس قطرے سے یہ آگ نہیں بجھے گی تو اس نے کہا کہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس قطرے سے آگ نہیں بجھے گی لیکن حشر کے دن جب میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی تو اٹلیس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے کوشش کی تو ہم سب صرف کوشش کر سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ شاید یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے کوئی ڈیفرنس نہ ہو لیکن اپنا پروٹیس ریکارڈ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم حشر کے دن مولا کے سامنے اپنے وقت کے امام کے سامنے شرمندہ نہ ہوں پچھلے دنوں جو میں نے منقبت سنی اس ہر منقبت میں کسی طرح کا میوزک شامل تھا اور اس کی بہت دلیلیں دی گئیں اور بہت چیزیں اس کے سپورٹ میں پیش کی گئیں میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ایسی تبدیلی آگئی پچھلے دس سال میں پانچ سال میں کہ جو چیز ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اہلِ بیعت کے نام کے ساتھ یہ میوزک آئے گا اس کو آج منقبت کا نام دے کے بقاعدہ طور پر اس چیز کا یوز ہو رہا ہے اور اگر یہ میوزک انسٹرمنٹس یوز کرنا حلال ہے تو پھر کیوں نہ ہم ناؤزباللہ ناؤزباللہ اپنے امام بارگاؤں میں اب لاکے پیانو اور ستار اور تبلے اور جو جو بھی یوز ہو رہا ہے وہ لاکے رکھیں اور پھر آرام سے جتنی بھی محفلیں ہوتی ہیں اس میں وہ چیزیں یوز ہو جب حلال ہے تو پھر اس کو پراپرلی ڈیفائن کیا جائے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی بھی عالم دین اس ٹاپک پہ بولنے سے ایک خوف ہے کیا ہے کوئی بڑا عالم پھر بڑا چھوٹا عالم تو کیا ہوتا ہے مگر کوئی بھی جو سو کالڈ مین سٹریم عالمز ہیں ان میں سے کسی نے آکے ایک جملہ اس کے بارے میں نہیں بولا ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم یہ ازاداری ہے کمرشلزم عام ہو چکا ہے اب کوئی ذاکر یعنی جب تک وہ اس کی اجرتے نہ کر لے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے آج ہم اس مقام پہ آگئے ہیں کہ اب پانی سر سے اپر ہو گیا ہے اور اب میں یہ ویڈیو بھی اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں کیونکہ اب بس بہت ہو چکے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی اب اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے بزرگوں سے ایک شکوا ہی کہوں گا اس کو میں کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ کوئی غلطی کرتا تھا تو بزرگ آکے اس چیز کو ٹوک دیا جاتا تھا اور اس میں میرے خیال سے بزرگوں کا بھی وہ رول نہیں رہا جو ایک دور میں ہم نے اپنے زمانے میں اپنے بچپن میں دیکھا تھا ہمارے بزرگ ہوتے تھے ہم اگر کوئی چلتے پھرتے اگر نوحہ پڑھ رہے ہوتے تو ڈاٹ دیا جاتا تھا کہ یہ اگر تم پروپرلی نہیں کر سکتے ہو یہ نام اس طرح ہر دگاں چلتے پھرتے نہیں لے جا سکتے اتنا تقدس اس چیز کا رکھا جاتا تھا اور آج انہی ہستیوں کا نام جس دھڑلے سے جس طرح چاہے آپ لے رہیں اور اس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ چلو ذکر تو ہو رہے میرے بھائی ان کو آپ کے ذکر کا آپ اگر ان کا ذکر نہیں کریں گے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو ان کا نام زندہ ہے یہ تو خدا نے ان کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تاہشر ان کا نام ان کا پیغام زندہ رہے گا ہم صرف اپنے لیے یہ ذکر کرتے ہیں یہ بات اپنے ذہنوں سے ہمیں نکالنی پڑے گی کہ یہ ہماری وجہ سے یہ ہم دنیا کو ان کا پیغام دے رہے ہیں یہ میں یہ ہمیں کھا جائے گی میرے نزدیک جتنے جتنے من کا بدخواہ ہیں جتنے ذاکرین ہیں سب بہت قابل تازین اور بہت ان کی میرے دل میں عزت ہے لیکن وہاں تک عزت ہے جہاں تک وہ فرش ازا کا اور ان ناموں کا تقدس اپنے پامال نہ کر رہے ہوں جہاں اہل بیعت یا ان کے تقدس پہ بات آئے گی وہاں پہ پھر کوئی پرسنیلیٹی یا کوئی کتنا بڑا ہی مولا کا منظور نظر ہو یا جو اس کے ساتھ ٹائٹل لگتے ہوں وہ مولا سے بڑھ کے نہیں ہے بھائی میری گزارش ہے میری التجا ہے اپنے وقت کے عالم دین سے اپنے جو جو مولا کا ذکر کر رہے ہیں خدارہ خدارہ اس چیز کو ڈسکس کریں ہمیں ممبروں سے یہ بات ڈسکس کرنی پڑے گی ہمارے بچوں کو یہ بتائیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے کہاں تک آپ جا سکتے ہیں انفورچنیٹلی ہوا یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو خود اس کمرشلزم میں انوالو ہے جس کو پتا ہے کہ کل اگر میں نے کسی کے خلاف ایک بات کہہ دی تو شاید مجھے وہ پروگرامز نہ مل پائیں تو بھائی جب آپ کا مقصد لائکس کلیکس اور انڈ او دے ڈی جب آپ اس چیز کو جب آپ نے ذریعہ معاش بنا لیا ہے تو پھر آپ وہی کریں گے جو پبلک کی ڈیمینڈ ہے پھر آپ اپنا اپنین نہیں دیں گے مولا جو جو مولا چاہتے ہیں یا پبلک چاہتی ہے آپ ان دونوں میں سے کیا ڈیسائیڈ کریں گے تو خدارہ اب بھی وقت ہے جاگئے اپنے بچوں کو خدارہ اس اس چیز سے دور کریں میں بس یہی کہوں گا آخر میں کہ میری گزارش ہے کہ جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے پلیز اپنا پروٹیس ریکارڈ کر آئے یہ بات بتائے یہ سب ہمارے اپنے ہی ہیں درد شاید اس لیے ہی زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں لیکن اگر میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی مجھے اس کو اوپر سہرائے گا نہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے اسی طرح کرو وہ میری غلطیاں بتائے گا میرے گھر میں میرے بزرگ میں کبھی کوئی غلط کام کروں گا تو آ کے مجھے ٹوکیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے خدارہ ان لوگوں کو سمجھائیں ہمارے بزرگ یہ کمرشلزم یہ جس طرح سے اب یعنی بقاعدہ طور پر پیکجز بنتے ہیں کہ یہ اتنا ہوگا اور اتنا لیتے ہیں اور اتنا ہوتے ہیں اس جیس کو خدارہ ختم کریں میں جانتا ہوں ان کو بھی اپنے گھر چلانے تو میرے بھائی آپ اس کے ذکر سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کوئی بزنس سیٹ کر دیں یا ان کے جابز دیں کیوں پرانے زمانے میں کیا لوگ جابز نہیں کہتے تھے ہم نے اپنے گھر میں پوری زندگی دیکھا ہے کہ پوری پوری راج شبیداریاں کر کے آنے کے بعد صبح اور چھے بجے اٹھ کے جاب پہ بھی جایا جاتا تھا پورے دن جاب کر کے آئے کھانا کھایا اس کے بعد پھر پوری پوری رات مجلسوں میں امام بارگاہوں میں شبیداریاں محفلیں ملاد اس وقت بھی ہو رہے تھے تو بھائی اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے یہ ان کو ڈیفینڈ کرنا خدارہ بند کریں ہر چیز کی ہر چیز کی ایک ریزننگ پیش آپ کے سامنے ہو جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ غلط بول رہے ہیں اور پس ان کے بارے میں کچھ نہیں بولو یہ مولا کے منظور نظر ہیں کس نے آپ کو کس نے آتورٹی دے دی کہ مجھے یا کسی کو یا کہ میں کہوں کہ یہ مولا کا منظور نظر ہے ہو سکتا ہے جو ایک بچہ جس کا تلفز جس کا اس کو پتہ بھی نہیں ہے صحیح سے ہو سکتا ہے وہ مولا کا منظور نظر ہو اور ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول نہ ہوں ہر چیز کو ہر چیز کو صرف اب لائکس اور اس کے کتنے لوگ اس کے پروگرامز میں آتے ہیں اس چیز میں تولا جاتا ہے یعنی کربلہ آپ کو سکھا رہی ہے کہ بھائی مجورٹی ہونے سے کوئی حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا ناؤزو بللہ دیکھا جائے تو کربلہ میں یزید جیت گیا پھر امام کے ساتھ تو صرف بہتر تھے تو میرے بھائی یہ لائکس اور مولا کے منظور نظر یہ آپ اس چیز پہ آپ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کتنے ان کے لائکس آ رہے ہیں اور کتنے ان کے پروگرامز میں لوگ آ رہے ہیں اور کتنا ان کو سرہایا جا رہا ہے مجھے پتہ ہے کہ اس بات کرنے پہ میری بہت مخالفت ہوگی اور مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ مجھے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے مجھے اپنے مولا کو جواب دینا ہے میں کبھی ان چیزوں میں نہیں بولا کبھی نہیں ہمیشہ یہی سوچا اور اب بھی میں یہی سوچتا ہوں کہ چھوٹا مو بڑی بات لیکن اب کسی کو بولنا ضروری ہے اب وقت آ گیا ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے شاید اگری نہ کریں لیکن اگر یہ چیزیں صحیح ہیں تو پھر اس کی دلیلیں دیں ان باتوں کا جواب دیں میری گزارش ہے ہر ایک سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے آپ اپنا پروٹیس ریکارڈ کرائیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے سے شاید ایک انسان بھی اگر تبدیل ہوتا ہے تو اچھ پر تھیر میں نے اور میری فیملی نے ہم نے تو اس اب اس جگہ آکے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جہاں جو پلیٹ فرم ہمیں ملے گا ہم بقاعدہ طور پہ اس چیز کے بارے میں بات کریں گے اور یہاں پہ بھی انجمن زلفقار حیدری واشنگٹن ڈی سی ہم نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ جو جو پڑھنے والا ذاکری جو پیسے کی ڈیمینڈ کرتا ہے ہم اس کو اپنے پروگرامز میں نہیں بلائیں گے عزت سب کی بلکل بے شک نہ میں کسی کا نام لوں گا وہ بھی مولا کا ذکر کر رہے ہیں ان کی نیتوں پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن میرے بھائی غلط غلط ہے اور یہ کمرشل ازم اب بہت ہو چکا آپ لوگوں کو چاہیے اپنی یعنی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس نے پوری زندگی پوری زندگی مولا علی کے ہم قصے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ یہودی کے باغ میں کام کیا یہودی کے باغ میں کام کیا میرے بھائی جب جس کا ذکر کر رہے ہیں اس نے پوری زندگی یہودی کے باغ میں کام کیا تو ہمیں کیوں شرم آتی ہے کہ ارے ہم اس مقام پہ ہیں کہ اب کہاں جوب کریں گے تو کیسا لگے گا کیا مطلب کیسا لگے گا بھائی تم جس کا ذکر کر رہے ہو اس نے پوری زندگی یہودی کے باغ میں کام کیا رسول خدا نے جب پورا دین دے دیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں ہم آپ کی اس کاوش کا ہم آپ کو اس کا صلح دینا چاہتے ہیں تو اللہ نے آیت پیش کی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیعت سے مودد کرو یعنی جس رسول نے علاقے تمہیں اسلام انسان بنا دیا اس نے تو کبھی اجرت نہیں مانگی لیکن ان کا ذکر کرنے پہ آپ کو اجرت اور اس کی بڑی بڑی دلیلیں پیش ہوتی ہیں کہ مولا نے بھی تو دیا ہے اب میں علیل اعلان یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اور ہماری آنجمن میری فیملی ہم اوپنلی اس چیز کو اب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص بھی کمرشلزم میں انوالو ہے جو شخص بھی ذکر محمد و آل محمد صرف پاپلیریٹی اور کلکس اور لائکس کی وجہ سے اس میں میوزک اور حلال اور حرام کی ساری لائنیں مٹا کہ یہ چیزیں کر رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں میں آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ اپنے آواز اٹھائیں اس چیز کو روکنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے اگر یہ اس طرح یہ چیزیں چلتی رہیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری آزانوں میں اور ہماری قرآن کی تلاوت میں بقاعدہ طور پر میوزک یوز ہوگا از آزانوں موسیقی